ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے خودی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے جلا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا قرید تیخ و خاک اب جست جو کیا ہے پناہ شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کیا برو کیا جو قلعہ ہوتا ہے پہلا جو محل ہوتا ہے وہ خیالوں میں بنتا ہے اگر آپ کے خیالوں میں ہوگا کہ میں ایسا اپنا محل بناوں گا تو پھر آپ اس کے لئے کچھ کام بھی کریں وہ لوگ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے جو حاصل بھی کر لیتے ہیں یا کہیں سے مل جاتا ہے ان کو پھر بھی سکون نہیں ہوتا ان کو پیس آف مائن نہیں ہوتا بسیکلی وہ ایک جو ہے وہ غیر مادی چیز ہے جیسے میں نے اپنے ولاغ میں بھی بولا تھا لوگ جو اس کو مادی چیزوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ علم سننے سے آتا ہے اور اپنے بڑوں کو جو ہے وہ سننا چاہیے ہمیشہ کیونکہ جب آپ اپنے بڑوں کو سنیں گے بیٹھ کے تو جب آپ کے اندر کچھ منتقل ہو جب آپ سنیں گے ہی نہیں کسی کو ہماری جرنیشن کا مسئلہ یہ ہے ہم چھوٹوں کی جرنیشن کا میں یہ بات مانتا ہوں بھئی کہ ہم لوگ میں سننے کی عادت کیسر بھائی چلے گی کہ ہم لوگ سنن نہیں سکتے کسی بڑے گی السلام علیکم guys welcome back to our channel حسنہ نایمان اور عبید ہے آپ لوگ سب چھک تھاگ ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے چینلز پہ کافی بہنت اور لگن سے کام کر رہے ہوں گے اور آج ہماری شوہ کی جو گیسٹ ہیں وہ ہے کیسر صاحب جو ایک یوٹیوبر بھی ہے Exploring Wisdom with کیسر کے نام سے کیسر بھائی کی یوٹیوب پہ چینل بھی جلاتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ سے بہت ایک اچھی فین فالوئنگ کے ساتھ کیسر بھائی نے میرے سامنے ہی اپنے چینل گروہ کرا اور ماشاءاللہ سے اورگینک ٹرافک کے ساتھ کیسر بھائی اپنے چینل کو گروہ کر رہے ہیں اور ان کی یوٹیوب گروہ کے نام سے بھی ایک کومیٹی ہے جو کہ کیسر بھائی جس کو لیڈ کرتے ہوئے چلنا ہے جس میں الحمدللہ جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں اور ہماری کومیٹی میں ماشاءاللہ سے ممبر موجود ہیں تو تینکیو یوٹیوب گروہ گروہ کو بھی میں تھنکس گلوں گا اس کے ممبر کو بھی جنہوں نے ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ورڈ چینل ہستین ایمن اور امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے چینلز پہ کافی بہنت اور لگن سے کام کر رہے ہوں گے اور آج ہماری شو کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں کیسر صاحب جو ایک یوٹیوبر بھی ہے ایکسپلورنگ وزڈم وید کیسر کے نام سے کیسر بھائی ایک یوٹیوب پہ چینل بھی جلاتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ سے بہت ایک اچھی فین فالوئنگ کے ساتھ کیسر بھائی نے میرے سامنے ہی اپنے چینل گروہ کرا اور ماشاءاللہ سے اورگینک ٹریفک کے ساتھ کیسر بھائی اپنے چینل کو گروہ کر رہے ہیں اور ان کی یوٹیوب گروپ کے نام سے بھی ایک کومنیٹی ہے جو کہ کیسر بھائی جس کو لیڈ کرتے ہوئے چل رہے ہیں جس میں الحمدللہ جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں اور ہماری کومنیٹی میں ماشاءاللہ سے all over the world میمبرز موجود ہیں تو thank you یوٹیوب گروپ گروپ کو بھی میں thanks بولوں گا اس کے میمبرز کو بھی جنہوں نے ہم لوگوں کو سپورٹ کرا مجھے سپیشلی سپورٹ کرا اور ہم لوگ اپنا چینلز یہاں تک لے کر آئے thank you very much to all یوٹیوب گروپ تو let's start our show تو آج کیسر بھائی کو شو میں انوایٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم نے ایک ٹوپک رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ لوگ سب کہ دنیا بہت زیادہ تف ٹائن سے گزر رہی ہے کرونا وائرر جیسی بیماری آئی اس نے پوری دنیا کو الٹا سیدھا کر دیا اس کے بعد بہت سا سائیڈ ایفیکس ابھی بھی چل لیں جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں تو کیسر بھائی ایک ماشاءاللہ سے ایک نالیج رکھتے ہیں ایک علم رکھتے ہیں ایک عمر کی حصے میں ہے جہاں ایکسپیرینس بندے کو آ جاتا ہے پوری زندگی کا کہ اب جو ہے وہ جنگ کس طرح لڑنی ہے اور اب اس لڑائی کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے تو کیسر بھائی اسے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ کا مشکل وقت ہو جب آپ کی چیزیں کام نہیں کر رہی ہو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہو آپ کے پاس وسائل نہیں ہو آپ کے پاس پاور نہیں ہو آپ کے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے ہو آپ کے دوست ساتھ نہیں دے رہے ہو صحیح یہ ہر بندے کے اپنا مسئلہ ہوتا ہے صحیح یہ آپ کا ملک آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہو ہر بندے کے ایک الگ مائنشائٹ ہوتا ہے تو ان حالات میں ایک میجر چیز کیا ہوتی ہے جس سے آپ خوش رہ سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ آور ٹاپک تو کیسے بھائی تھوڑا سا آپ پہلے ویور سے ہمارے بات کر لیں آپ شروع کریں جی السلام علیکم حسنان بہت بہت شکریہ پہلے تو اس شو کے لیے آپ کے پلیٹ فارم پہ آنا ہمیشہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے فرس ٹام بھی جب میں لائی و آیا تھا آپ کو یاد ہو تو آپ کے ساتھ ہی لائی ہوئی تھی وہ بھی میرا بھی ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا ایک انٹریو کا تو تب سے آپ کے ساتھ ایک یعنی کمیونکیشن چل رہی ہے اور ایک ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے تو اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ آنے کا اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ معاشرہ بہت ایک اچھا ایک اتھنٹی قسم کا ٹاپک لے کے آتے ہیں یا کچھ بھی جو آپ لے کے آتے ہیں اس پر بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے اور سننے والوں کے لیے بھی ہمیشہ اچھا اچھا کردکٹیف ہوتا ہے تو آج کا جو ٹاپک اپنی آئے اکسپلین کیا بیسے میں سن رہا تھا بڑا گھمبیر قسم کا لاغ رہا ہے مجھے تو ہے تو ٹاف ہے لیکن یہ کہ وہ ایک کامل ایشو ہے یونیورسل ایشو ہے کیونکہ زندگی ہے تو اس میں چلتے ہیں سارے معاملات اب آپ نے کہا کہ how to survive in your tough time یا اس کو آپ کیسے survive کریں یا اس کو بھی ایک پروجیکٹ آپ کا جس کے starting بھی ہے اس کی ending بھی ہے تو ہر پروجیکٹ کی طرح اس کی بھی starting ہے اس کی بھی ending ہے تو اس کو پروجیکٹ لے کے چلیں ہر پروجیکٹ جب آپ کوئی start کرتے ہیں تو بزنس کی زبان اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک feasibility report بناتے ہیں کہ یہ بزنس ہم start کریں گے اس کو ویسے ایسے لے کے چلیں گے یہ ہمارے پلان ہوں گے لیکن ہمارے یہ جو step ہوں گے اگر یہ کام نہ کیے یہاں سے پیسہ آئے گا یہاں ہم invest کریں گے لیکن اگر یہاں پیسہ نہ آیا تو لیکن یہ پلان نہیں بناتے کہ اگر یہ رسپانس نہ آیا اگر یہ نہ ہوا جو میں سوچ ہوں تو پھر کیا ہوگا تو پھر اچانک ہمارے پریشان حیران ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں تو زندگی اس میں دیکھیں آپ کو یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جو final decision maker وہ آپ نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف try کرنا ہے جو final decision maker ہے وہ ذات کوئی اور ہے تو جب آپ یہ سوچ کے چلیں گے تو آپ نے ہمیشہ لائف میں بھی بنان بھی بنانا ہے کہ میں اگر میں یہ کر رہا ہوں اگر میں یہ نہیں کروں تو یہ کیا ہو گا اس میں اشفاق احمد صاحب نے اچھی ایک بات کی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بیٹ پیج آئے آپ کی زندگی میں کوئی برا فیز آئے برے دن آئے سخت دور آئے تو اپنے یہ ذہن میں بنا لینا جیسے لیے کرتے کہ اس ایک پیج کو اس ایک چیپٹر کو ہم اپنی پوری زندگی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میری پوری زندگی ہی ایسی گزرے گی میں پوری زندگی ناکام ہی رہوں گا پوری زندگی مجھے مشکل ہی آتی رہیں گی پوری زندگی میں یہ بات کرتا ہوں جب زندگی میں غم آتا ہے تو جو مضبوط اصاب کا بندہ ہوتا ہے غم اس کو بنا جاتا ہے اگر مضبوط اصاب نہیں ہوں گے تو کی بک لے لیں نائنت کی بک لے اس میں ایک یا دو چپٹر یہ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ڈیفیکل ہوتے ہیں باقی جارہ سٹارٹن چپٹر بلکل بیسی قسم پلس مائنس یا ملٹیپلائی کا میتھ ہوتا ہے دو تین چپٹر مجھل لگتے پورے میتھ سے میکار ہی نہیں سکتا وہ ہتھیار ڈال دیتے تو پھر وہ نہیں کرتے وہ فیل ہوتے رہتے سپلیاں آتی رہتی ہیں تو اس یہ بات ہے رٹا تو مار کے بیٹھے نہیں یا آپ کا قلب بات کر رہے دل سے بات نگل لیں تو اچھی لگ رہی مجھے بھی کچھ اچھا لگتا ہے جب آپ بات کر جب آپ بولتے ہیں اور آپ کی YouTube guru جو ایک fan فالوگ ہیں ماشاءالللہ سے اور بلوک بھی چاہتے ہیں میں جو اپنا کام میری جو thoughts ہیں ان کو میں YouTube save کر لوں یعنی اگر میں CD پر سکرچ آجیں گے CD کسی کام نہیں رہے گی کسی کتاب میں کروں میں کتاب بھی چلی جائے گی لیکن YouTube ایسا live وی جو جا جا میرا یہ save ہو جائے گا میرا اس کا مقصد یہ تھا جو میری stories ہیں جو میری thoughts ہیں جو میرے pattern ہے یا traveling سکو save کر لیکن جیسے میں نے بنایا تو اتنے اچھے دوست لوگ ملتے چلے گئے آپ جیسے اور دوسرے جیسے آپ نے YouTube community کا ذکر کیا تو لوگ ملتے چلے گئے ایسا ہوا کہ یہ mission نہیں سوچنا چاہیے اجتماعی فائدہ سوچ جب اجتماعی کام ہو جاتا تو ایک دوسرے کا کندہ سپورٹ دیتا جاتا ہے میرے ساتھ بھی الحمدللللہ ایسا ہے آپ جیسے کتنے آگے پیچھے دوست بھائی ہیں جو بہنے ہیں بھائی ہیں جو سارے سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چل رہے ہیں تو یہ بات ہو رہی تھی تو بس اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا سٹریس فیز آ جاتا ہے تو آپ کا ایک چیپٹر ہوتا ہے جو بڑی جلدی چینج ہو جاتا ہے لیکن چینج بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے اگر انگلیس کی ایک کہا جنگ جنگ تو اس کو کہتے ہیں کہ جنگ گزر کیپ گئی تو یہ رک نہیں جانا ہو اب تو میں گیا بس یہ میں کہ رہا ہوں کہ اس بیٹ چیپٹر کا پوری لائف سمجھ لیتے ہیں کہ اب چیپٹر بدلے گئی نہیں جب آپ چلتے رہتے ہیں تو جھنم سے گزر کے آگے نکل جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ آپ چلتے رہیں تو یہ بات ہے دوسری اب یہ کہ آپ ناکامی آجانا اس میں آپ یہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرتے ہم بس یعنی آدھ دل کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں پوری طرح پرپیر نہیں ہوتے سوچیں ہماری ادھر کسی بھی فیلم جیسے آپ کو ایک اگزیمپل لیتا ہوں مرزا غالب ہمارے ایک شاعر تھے بڑے اچھے گزرے وہ ان کا ایک چھوٹا ساپ کو واقعہ بھی سناتے تھے اس میں دلچسپی کے لئے اب وہ دلی میں آئے بہادر شاہ زفر کی حکومت تھی وہاں بہادر زفر تھے وہ بھی شاعر تھے انہیں نے جو استاد بنایا تھے اپنے ابراہیم زوک وہ بڑے امدہ شاعر تھے ان کے وہ استاد تھے انہوں نے اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا کہ میری استاد ہیں تو چلتا ہے تو ایک دن بادشاہ نے ایک مشاعرہ کروایا اس میں اپنے دربار میں کہ ساب شاعروں کو بلائے اس میں ابراہیم زوک بھی تھے تو غالب کو بھی گیا اس کا دعوت نامہ کہ آپ بھی آئے مشاعرے میں تو غالب بڑے خوش تھے گیا مجھے آگیا میں جا کے وہاں پرفارم کروں گا بادشاہ خوش ہو جائے گا مجھ بھی لے لے گا اب ان کے دوست وہ کہتے بلاوا تو آگیا لیکن ابراہیم زوک پیٹھا ہوئے ہیں وہ تمہارا پہ پاؤں لگنے نہیں دیں گے تیار رہنا تو غالب نے بڑا اس میں ایک امدہ جملہ کہا کہ ہم سخن فہم ہے غالب کے طرف دار نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک شاعر ہوں میں شاعری جانتا ہوں میں اپنا طرف داری نہیں کرتا مجھے کام آتا ہے تو میں چلا جاؤں گا مجھے اپنی طرف داری کرنے کی بول کے ضرورت نہیں پڑے گ مجھے کام آتا ہے میں ایک سپرٹ ہوں مجھے اپنی شاعری پہ جو ہے وہ گھومانڈ ہے مجھے اپنی طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اچھا شاعر ہوں مجھے پتہ میری شاعری میری طرف مجھے اپنی ویڈیو بنا رہے ہوں ہوتا یہ کہ آپ کو تیار نہیں کرتے نا آپ دیکھتے ہی ہیں کہ آپ کچھ بنا کر دوں میں جراب ہیں کیسے پیانی رہے اس کی ویڈیو بنا دوں تو اس میں دو پو تاؤزن ویوز آجائیں تو نہیں ہوتا بھائی اس کے لئے لئے جن لوگ نے غالب کی مووی دیکھ رہی تو اس میں بھی یہ سین ہے وہ ان کو پتا ہوگا بزار میں بیٹھے ہوئے تھے ابراہیم زوگ جو بادشاہ کے استاد تھے تو جب تو ان کو دیکھ کہ اچھا نہیں لگ غالب کو جلسی فیل ہوئی تو انہوں نے دور سے فکرہ کسا ان پر بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا اب اس مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کے مساحب بنا ہوئے اس کا مددگار بنا ہوئے اس کا استاد ہے تو اتراتا پھرتا بزاروں ہفتے مشاعرہ ہے دربار میں تو غالب کو بلاو اور اس کو بادشاہ کے اس قسم شکایت کرو کہ ایسے بزار میں بیٹھ کے آپ کا جو استاد ہوں میں میری اوپر فکرے کستہ ہے اب چلے گے غالب جناب اگلے ہفتے چلے گے مشاعرہ ہو گیا اب جو ان کے دوست تھے انہوں نے بادشاہ کو بڑھکا کے بٹھا دیا کہ یہ غالب نے دیکھی آپ کی جو استاد ابراہیم بزار میں بیٹھ گئے ان پہ ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بنا ہے شاہ کا مساحب پھرہ ہے اتراتا اب حادر جو غالب صاحب ہمیں یہ ائرپورٹ ملیے کہ آپ ہمارے صاحب فکرے کستے آپ نے یہ کہ بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہی تراتا تو کہتے ہیں یہ نہیں صاحب میں تو فکرہ نہیں کسا تھا اب آتشاہ سلامت میں تو میرے شیر کا ایک مسرہ ہے میں تو اپنا ایک مسرہ سنا رہا تھا اپنے دوستوں کو بنا شاہ کا مساحب پھرے ہی تراتا اب آتشاہ کو پتا چل گیا کہ غالب جو ہیں جھوٹ بول لیں شاہ دن فکرہ ہی کسا تھا لیکن کہتے ہیں اچھا آپ کے شیر کا ایک مسرہ ہے پھر پورا شیر سنائے ہمیں تو ان کو پتا تھا کہ شیر تو ہے نہیں صرف ایک مسرہ ہے میں بندے کو اپنے ٹرین رکھنا چاہیے کسی وقت بھی اپرچونٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے اب دیکھیں وہاں بیٹے بیٹے ہی غالب نے یہ شیر بنایا کہتے ہیں اچھا کو مصرہ کو اپنے صفف جوڑ لیا کہ میرا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے یہی میری یابرو کیا ہے زمانے میں بنا شاہ کا مصار پھر ہے اتراتا وگرنہ غالب کی شہر میں یابرو کیا ہے تو بڑی واہ ہوئی بڑا اچھا شیر تھا اب 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 عبراہیم زوق سامنے بیٹھے ہوئے تو ان کو پتا تھا کہ غالب یہ کائن شاعر ہے تو اس نے بیٹھے بیٹھے شیر بنا لیا اب غالب جو بادشاہ کو کہتے ہیں کہ شیر تو بڑا آلہ تھا جی تو پوری گزل سنائے ہمیں تو غالب گزل شیر بنائے تو انہوں نے اور امتخان میں ڈالا تو جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا اب جست جو کیا ہے پناہ شاہ کا مساحب پھرے ہے اطراتا وگر نہ شہر میں غالب کیا برو کیا ہے اب یہ وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں نے سنا دی اور مشاعرہ لوٹ لیا بادشاہ بھی امپریس ہوگی جو جو زوگ سامنے بیٹھے ان سے نراز وہ بھی وا وا کرنے لگے تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو ٹرین کرنا ہے کسی بھی حالات ہوں گے اگر آپ اپنے ٹیلنٹ ہوگا تو آپ مشکل حالات سے گزر جائیں گے تو یہ ہے اگر آپ پھر دیں میرے کافی لبی تقریر ہوگئی اب ہم آپ کو موکہ دیتا ہوں نہیں کیسے بھائی بہت یعنی آپ نے اچھی بات کری اور ہونا بھی ایسی چاہیے اور میں تو صرف آپ سے ایک دو چیزیں اور پوچھنا چاہوں گا اسی بات کو رکھتے وے اپنے تیف ٹائم میں آپ کیسے خوش رہ سکتے ایسی کو آپ تھوڑا چیزیں بتائیں جیسے آپ نے بتایا کہ جہاننم سے بھی بندہ چلتا رہ تو گزر ہی آتا صحیح بندہ کر لیتا ہمارے یہاں زدہ تر پروبلم یہ کہ ہم کوئٹ کر دیتے ہم ٹائم سے گھبرا جاتے تو کچھ ایسی ٹیپس دیں جس میں سب کے لیے بات ہو یوٹیوبرز کیلئے بھی بات ہو یا کوئی نارمل بندہ بھی جوب کر رہے سب تک ایک میسیج پہنچے کہ آپ کوئٹ نہ کریں کچھ ایسی ٹیپس دیں بندہ موٹیویٹ رکھے سفر جاری رکھے سفر کو ختم کر دیتے ہیں تھوڑا سی پریشانی آگئی آپ کو بتا ہمارے مسئلہ یہ بادل گرز باریش ہو بھئی سب برباد ہوگی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھالی کہا نہیں تو اس کو لڑا کیسے جائے فائٹنگ موڈ میں کیسے رہ بڑھ جی حسنین پھر وہی بات ہوگی جیسے میں نے مل لی وہ دو تین سال اگر آپ کے ٹف ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو آپ کے پچاس سال ہیں وہ بھی ایسے ہی گزریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کو سیریسلی نہ لیں یہاں سے زندہ بچ کے کوئی بھی نہیں گیا سب ماری جاتے ہیں تو زندگی کو سفر لے گزریں آپ یہ دیکھ کہ آپ نے یہاں سے زندہ بچ کوئی بھی نہیں جاتا آپ نے ماری جانا یہ لیمیٹی ٹائم ہے آپ کا اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو بس اتنا کریں کہ آپ کی زندگی تو گزر رہی ہے ٹائم جا رہا ہے تو بس آپ یہ کریں کہ آپ نے سفر گزرا اگر آپ بس میں آپ کے پاس سیٹ نہیں آپ تھوڑی در کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کسی کے ساتھ ایسے ہی گزار کریں ہنسی مزاگ کریں انجوائے کریں آپ سپورٹ نہیں آپ چھوٹے چھوٹے معاملات پر حیال رکھیں جتنا آپ اپنا بیس کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ معاملات پر دھیان رکھیں تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کے بڑی نیکیاں مل بند جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی جزویات پر دھیان جائے کریں صرف سیدھا ہم اپنی ذات پر دھیان دینا چاہیے زنگی کی جزویات جو چھوٹے چھوٹی معاملات ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا چھوٹے چھوٹے سٹیپ مل کر کوئی بھی پہاڑی سرک کرنی ہو تو پہلا سٹیپ لینا پڑتا چھوٹے چھوٹے سٹیپ گے تو آسانیاں آ جائیں گی آپ کے زندگی میں اگر آپ کو ایک اور بات آپ نے کہی کہ سکون نہیں ہوتا زندگی میں سکون کہ آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں سکون کیسے نہیں ملتا سوال کروں گا کہ کیا خواہشات بڑھنے سے خوشیاں کم ہوتی ہیں یا خوشیاں آ جاتی ہیں خواہشات بڑھنے سے انسان کی زندگی پہ کیا اثر بڑھتا کیا اس کا تف ٹائم بڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ تف ٹائم میں خوش رہ سکتا ہے تو ٹاف ٹائم میں خواہشات کو کم کرنا چاہیے یا خواہشات اور بڑھا لے اپنی تو اس پہ تھوڑا سا ہواہشات کو کم کر ل یا تو آپ کو اس قابل کر لیں کہ جو آپ کی ہواہشات ہیں بڑی 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 آپ کو ٹرین کریں پھر محنت کریں وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو خسبی ایفرٹ ہے جتنی آپ ایفرٹ کریں اتنا ملے گا ایسا کبھی نہیں گا کر لیں آپ سڑک پہ رہ گئے تو اب اقصر سنا ہوگا ہم اپلائی کسی اگر میں جائیں جو وہ پہ 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 دے دیں تم پین کی تھی تم پین کی جو مل گئی تم نے پین کی 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 پین کی 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 جاتے نہیں تحریک نہیں ہے وہ کہتے کہ پہ جو قلعہ ہوتا ہے پہ محل ہوتا ہے خیالوں میں بنتا ہے اگر آپ کے حیالوں میں ہوگا کہ میں اپنا محل بناؤں گا تو پھر آپ اس کے لئے کچھ دیں گے تو آپ اس پہ کام کریں آپ چھ ماہ اور کام کریں آپ اس دیکھیں کہ میں چھ چاہیے آپ کا ٹارگرز مشن خواہشات زندگی میں ہونی چاہیے خواہشات کے ساتھ انسان محلت بھی کرے اپنی خواہشات کو اچیو کرنے کے لئے صرف ایک کٹورے میں خواہشات پیالے میں بھرے کیا بیٹھا رہی صحیح پیالے میں مال بھرے مال سے خواہشات پوری ہو سکتے گوگل کمپنیاں یا یہ بڑی کمپنیاں میں کام کروں گا تو اس کے لئے آپ کو کمپیوٹر سائنس پڑھنی پڑے گی ایم سی ایس کرنا پڑے گا بی سی ایس کرنا پڑے گا پھر اس میں کسی فیلڈ بے سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں پھر آپ بنیں گے اگر آپ خواہشی کرتے رہیں گے چل کے شاپ تک جانا پڑے گا لٹری ہریدنی پڑے گی اگر آپ لٹری نہیں ہریدیں گے تو لٹری کہاں سے نکلے گی تو اگر آپ یہ بھی خواہش ہے کہ میں خود مہنے کر میری لٹری نکل آئے اس کے لئے بھی اتنی مہنت ضروری ہے کہ چل کے شاپ تک جانا پڑے گا لٹری ہریدنی پڑے گی لٹری بھی لٹری بھی ایسے نہیں نکلے گی تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تو پھر آپ کو ہوتا ہے معاملہ اس میں یہ بات ہوگی کہ ہوئیشات ہونا اچھی بات ہے اس کے لئے لئے کو ترینڈ کریں ہوئیشات آپ کو تحریک دیتی آپ کو push کرتی ہیں صبح آپ کو بیٹ سے اٹھنے پر مجبور کرتی ہیں کہ میں اٹھوں گا تو کیا کروں گا اگر آپ کوئی مشن نہیں ہوگا تو آپ سو ہی رہیں گے سارا دن تو کوئی مشن نہیں ہے زندگی میں تو سوتے میں زندگی گزر جائے گی اب یہ سڑکوں پہ ٹھوکریں لگوانی ہیں پھر تیار ہوں گا پھر میں ہوں گا تو کیونکہ آپ جب کوئی جسی ساری زندگی آپ کی اچھی خوشی میں گزرے گی کیونکہ آپ پروگرس کرتے رہے جیسے آپ 20 سال کے ہوئے آپ کے والد صاحب نے آپ 50 کروڑ کا بزنس کھول کے دے دیا صبح اٹھے آپ پھٹھا دیا آپ یہاں اوپر آپ آسمان پہ جائیں گے آپ نیچے ہی آنے آپ کا زوال ہی شروع ہوگا اس لئے زندگی کو یہاں سے سٹارٹ کریں سٹیپ بی سٹیپ ہر پانچ سال دس سال بارہ پیس سال پچیس سال پچاس سال ساٹھ سال چلیں جیسے صبح لائف ختم لائف ختم آپ کے ہو جائے تو سٹرگل آپ کو تیار کریں لے کریں اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو یا ایک طرح کے لوگ ہو گئے جو سٹرگل سے باگتے ہیں آپ نے آپ کو تیار نہیں کرتے صرف گلاش رکھوہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں کشکول نہیں رکھتے جس میں کوئی خدا سے مانگتے نہیں ہیں دن رات دین کی گولیاں کھاتے پھر بھی نہیں آتی تو ہر وقت بے چین نظر آتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوں گے تو موٹسیکل اگر جاؤ گاڑی ہوگی چار کروڑ کی پیچھے جو بندہ بیٹھا گئے اس وہ غیر مادی چیز ہے جیسے میں نے اپنے ولاغ میں بھی بولا تھا لوگ جو اس کو مادی چیز سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ اپنا گھر اچھا بنا لیں گھر بڑا ایکسپنسیو لے لیں گے ٹی وی سامنے لگا لیں گے بڑا اچھا رین بڑا اچھا گھر اس نے اپنا بیڈروم پر سجا لیا بڑا اچھا بیڈروم بیڈروم پر بڑا بیڈروم پر بڑی ریشن تکیہ بھی لگی لگی لیکن اس کی والدہ کینسر کی مریض مر رہی اپنی آخری سانسے گن رہی تو اس بندے کو اچھ جڑا ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ سکون مادی چیزوں میں نہیں ہے اگر آپ اپنا گھر خرید لیں گے گاڑی اپنے نیچے آپ دو کروڑ کی رکھ لیں گے بیڈ آپ خرید لیں گے سامنے ٹی وی بڑے لگا لیں گے تو آپ سکون نہیں دیں گے اگر آپ سامنے چھوٹی سی اپنی بات نہیں کرنا چاہوں گا اندر سے آری ایک بات کر دوں جو ہے آپ سے ملنے کے بعد بہت ساری چینج آرہا ہے جب آپ کسی کو اپنا teacher مانتے ہیں آپ کسی کو مانتے کہ یہ بندہ واقعی میں بات کرنے کا حنر رکھتا ہے اور آپ دل سے عدب کرتے ہیں تو میری اپنی تھیوری ہے کہ روح سے روح میں علم جاتا ہے تو میں اس بات کرتا میں میرا کونسپٹ ہے سکون اندر والی چیز ہے لوگ اس کو ظاہر میں تلاش کر رہے ہے وہ باطن میں سے نہیں آئے گا اگر آپ کے دل میں جو فیلنگ ہے اس کو سکون نہیں ہے آپ کے والد یا والدہ بیمار ہیں سخت ہسپتار میں آپ کو کسی وقت بھی حبر آسکتی ہے کوئی بری ان کی طرف سے تو آپ بیٹ چاہے پندرہ لاکھ بھی اس پر آپ کو نین نہیں آئے گی سکون کے ساتھ تو اب یہ کہ سکون پھر کیسے آتا ہے یہ تو ہم نے پتا کھا لیا یہ چیز ہم نے جو اچیو کر لی کہ اس سے سکون نہیں آ سکتا اب یہ کہ آ کیسے سکتا ہے جیسے میں نے کہ سکون جو غیر مادی چیز ہے تو کوئی غیر مادی کام ہی کریں گے تو آپ سکون ملے گا کیسے آپ دوسروں میں سکون باتنا شروع کر دیں جیسے اگر آپ دیکھتے آپ پاس پیسہ ہے آپ سر پہ ہاتھ رکھیں صرف ریاکاری نہیں کرنی ریاکاری دکھا نہیں کرنا آپ اس کو اس سپورٹ کریں اس کے اور بندہ جو کرز میں جکڑا ہوا ہے وہ سکت دپریس ہے ہر وقت پریشان ہے اس کو کرز خار نے تنگ کیا ہوا ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں آپ اس سکون آنا شروع ہو جائے کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس کو سکون آیا تو آپ کو سکون آگیا اس کے لیے آپ نے کچھ فیزیکل چیز آپ کو نہیں ملی اس کو اس نے سکون محسوس کیا آپ نے بھی محسوس کیا غیر مادی چیز ہوگی تو اس دوسروں کو اچھا محسوس کریں دوسروں کو اچھا محسوس کریں دوسروں کو آسانی دیں گے تو آپ کے زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی معاملات ہیں پھر آپ دیپریس ہونا بھولی جائیں پھر آپ سٹریس ہونا بھولی جائیں گے ہر وقت آپ ذہن اسی میں لگا رہے گا کیونکہ آپ دوسروں کو دیکھیں جو آپ سے ایک دو سٹیپ نیچے ہیں تو آپ ہر وقت شکر الحمدلللہ ہی کریں گے دوسروں کے کام آئیں گے دوسرے آپ کے وقت سے خوش ہوں گے تو آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا نہ پھر بیٹھ کے مختاج رہیں گے نہ بننے کے مختاج رہیں گے نہ ملین ایر بننے کے مختاج رہیں گے آپ زندگی گزارنے کے لئے زندگی گزاریں گے تو لائف آپ کی بڑی سموث چلتی چلتی جائے گی یہ پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہم آپ صحیح بات ہے ملکل کیس اور آپ کی باتوں سے میں بھی اگری کرتا ہوں کیونکہ سکون حاصل کرنے کا ایک سمپل ہی طریقہ ہے کہ آپ کچھ پوزیٹیف کام کریں پوزیٹیف کام بہت ساری کیٹیگری میں آجاتے ہیں جس طریقے سے آپ نے بتایا آپ کسی اپنے رشتہ دار کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حالات خراب ہیں تو آپ اس کو کوئی بیٹ گفت کر دیں یا اس کا طرز اٹھار دیں تو دکھاوے کیلئے نہیں سکون کیلئے وہی بات ہے جب آپ ایسا اچھا کام کر گھر آئیں گے تو آپ کو آٹومیٹک لی ایک فرط محسوس ہوگی آپ نے اوپر کہ آج میں ایک اچھا کام کر آیا ہوں تو کسی کی مشکل میری وجہ سے کم ہوئی ہے کسی نے میری وجہ سے کسی کو سکون مل ہے تو جب یہ احساس آپ بہت 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 زیادہ رکھتی ہیں لوگوں کے لیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ علم سننے سے آتا ہے اور اپنے بڑوں کو سننے چاہیے ہمیشہ کیونکہ جب آپ اپنے بڑوں کو سننیں گے بیٹھ کے جب آپ کے اندر کچھ منتقل ہو جب آپ سنیں گے ہماری جرنیشن کا مسئلہ یہ ہم چھوٹوں کی جرنیشن کا میں یہ بات مانتا ہوں بھئی ہم لوگ سننے کی عادت چلے بھئی ہم سنن چاہتے ہی نہیں میرے ساتھ خود بھی میں اس ایج سے گزرا ہوں جس میں ایک بندہ گلتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں بھول بھی کرتا پھر مجھے کچھ بولے تو میں یہ بولتا ہوں کہ سننے بیٹھ کے جب آپ کسی بڑے کی باتیں سنیں گے تو میں بولتا ہوں کہ سننے سے لہجہ اترتا ہے لہجہ جب اندر اترتا ہے تو اچھی باتیں سنیں اور آپ لوگ اپنا سب خیال رکھیں کیسر ہوں گی تو ملتے ہیں نیکس پورگام میں آپ خیال رکھیں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ حسن and thank you very much